رین بسیرہ میں گئے تھا تو اس نے گالی والی لے کر آج کو بھگا دیئے تھے میرے یہ دو بچے ہیں جر جر ایک بچے میرا پڑھا ہے جی دیکھو اور ایک میرے بچے لوٹ رہا ہے جی دیکھو آپ اتنے چھوٹے چھوٹے بچے وہ لے کر یہاں پہ ہیں لیکن بہج آج جینا آج مارے پاس پیسے نہیں تھے لیکن آج انہوں نے ہمیں لٹھا ہے نہیں ہے تو آج ہم یہاں پر لوٹ کے بچے کو لے گا جر جر سو تو آپ کتنے بچے آج ہیں آپ آج بھی سڑک پر سونے کے لیے مجبور ہیں بھائی آج ہمارے پاس پیسے نہیں ہے ہم جہاں سوتے ہیں وہاں پر ہمارے پاس پیسے لکھتے ہیں کہاں سوتے ہیں بسرے میں سوتے ہیں رین بسرے میں جی مارتے تیس روپے لکھتے ہیں جی ہمارے بزیش کام گیاڑی مزدوری کام کرتے ہیں اپنے پڑ جاتے ہیں ہمارے پاس پیسے نہیں ہے اپنے پیسے نہیں تھے ھ因ی ہمارے پاس پیسے نہیں تھے, لیکن اے پاتھ انہیںویں لکھا ہے بھائی جی جی ھاں چین اب مارہ صرف پیسے روڑ پیسے روڑ اگر آپ پیسے نہیں تھے آج مارے پاس پیسے نہیں تھے لیکن ہر نے لکھاے نہیں ہے تو آج ہم یہاں پہ لوٹے کے بچے کو لے گیا جر جر سوء مارے gouvernے heir اگر بچے ہیں میں جل گئے ایک بچے میرا پڑھا ہے جی دیکھو اور ایک میرا بچے لوٹ رہا ہے جی دیکھو آپ اتنے چھوٹے لوٹے بچے وہ لے کر رہے ہیں لیکن باوجہ آج پیسے نہیں ہے مارے پہوچے آپ رہنے والے کہاں سے ہیں دمکڑی گھوں اس سے اب نام کیا ہے میرا نام رہول ہے اس کا نام روپ آیا جی جی یہ میرا ساڑھا ہے جی اچھا تو یہاں ساڑکور میں کیا کام کرتے ہیں میں بات جاڑی موزوری کے پہوچے چلتے ہیں جی 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 پیٹا کو پاندھ رہتے ہیں گروڑی بچے وہ لیکن آج وہ ٹکے دار نے پیسے نہیں دیا ہے آپ نے کہا نہیں ٹکے دار وہ پیسے لیکن ہم آپ نے پتے میں دیتا ہے وہ پیسے نہیں تو آپ نے کہا ہوگا انہیں کہ آج پیسے نہیں آج ہمیں سونے دو پھر ہم نے بولا تھا لیکن بڑھتی سردی کو لے کر پرشاشن کے کیا ہے انتجام آئیے جانتے ہیں جنپد میں چھہتر جگہوں پر جلائے جا رہے ہیں جس میں تحصیل صدر میں بیس جگہ پہ تحصیل نکڑ میں پندرے جگہ پہ تحصیل دیوبند میں بارہ جگہ پہ تحصیل بہٹ میں چودہ اور تحصیل رامپور میں پندرہ جگہوں پر جلائے جا رہے ہیں اس کے علاوہ نگر نگم سہارنپور دس جگہوں پر جلائے جا رہا ہے ساتھ ہی ساتھ سبھی نگر پنچائت اور نگر پالکیں جتنی ہیں ان کے دورہ بھی اپنے اپنے جو ریسورسز ہوتے ہیں اس سے علاوہ جلائے جا رہے ہیں ساتھی ساتھ تھنڈ سے بچاؤ کے لیے جنپد میں اپنے اٹھارہ یہ رین بسہرے بنائے گئے ہیں جس میں نگر نگم چھتر میں بھی ایک سنچالت کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ نگر پالکیں نگر پنچائتوں میں بنائے گئے ہیں سواست بھی بھاگ کچھ جگہوں پر رین بسہرے بناتا ہے سواست بھاگ بھی انتہ سنچالن کرتا ہے اس کے ساتھ جنپد میں تھنڈ سے بچاؤ کے لیے نیرہ سریتوں کو کمبل بٹرن کیا جا رہا ہے اس کے انترکت جنپد میں چوون سو پہتیس کمبل کرے کیے گئے ہیں جن میں تحصیل صدر کو تہتیس سو پندرہ تیرہ شو پہتیس کمبل دیئے گئے ہیں تحصیل نگوڑ میں گیارہ سو کمبل دیئے گئے ہیں دیوبند میں ایک ہزار بیہٹ میں ایک ہزار اور رامپور میں ایک ہزار کمبل بیٹے ابھی ان کو بھیجا گیا ہے جس میں سے لگ بھاک تین ہزار کمبلوں کا بٹرن کر دیا گیا ہے اور لگاتار باقی سبھی اپ جلدہ کاریوں اور تحصیل داروں کے دورہ کمبل بٹرن کا کاریہ کیا جا رہا ہے اس طرح کی کوئی سکیت ہمارے سنگیان میں نہیں آئی ہے اگر اس طرح کی کوئی سکیت آتی ہے تو اس کی جانچکرہ کر کے پروہی کروئی کرے جائے گی جائے گی جائے گی جائے گی جائے گی جائے گی جائے گی